بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے فاؤنٹن سویٹ جو بہت زبردست بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے ڈیرڈ گب لیا ہے میں نے ڈیسی کریڈ کوکنٹ تین سو ایمل دودھ اور دو سو پچاس گرام چینی یہ سب سے پہلے برفی ریڈی کریں گے کوکنٹ کی تو اس میں میں نے ڈال دی ہے دودھ پین میں تین سو ایمل کے قریب دودھ ہے اور جیسے ہی دو میں بوائل آ گیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو سو پچاس گرام کے قریب چینی لیکن دودھ کو ایک دو منٹ کے لیے تھوڑا پکائیں گے اور بھی اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اور چینی ڈال کے اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی کا دانا جو ہے وہ ختم ہو جائے دو تین منٹ ہو گیا ہے اسے پکتے ہوئے اور چینی کا دانا ختم ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں دودھ کی جو شکل ہے وہ ایسی ہو گئی ہے اب اس پر ڈال دیں گے ڈیرڈ کپ ڈیسی کٹی کوکنٹ اور اسے ڈال دیں گے اتنا پکائیں گے میڈیا فلیم پر کہ ہماری جو برفی ہے وہ برفی فارم میں آ جائے مطلب یہ کہ اس کا دودھ بلکل ڈرائے ہو جائے اور یہ بلکل خوش خوش سے ہو جائے بلکل ڈرائے ہو جائے اسے اتنا ہی پکائیں گے اور میرے ساتھ ڈال دیا ہے تھوڑا سا کیورا وارٹر تاکہ اس میں ایک اچھی سے خوشبو آ جائے اور اب دودھ جو ہے وہ ڈرائے ہونے کا ہی انتظار کرنا ہے لیکن میڈیا فلیم پر ہی آپ نے کام کرنا ہے اب دیکھیں دودھ جو ہے وہ اچھے ڈرائے ہو گیا ہے اور برفی جو ہے وہ اب اچھلنا شروع ہو گئی ہے مطلب یہ ریڈی ہو گئی ہے اور اب اسے کسی بھی تھالے پر یا ٹرے پر پھیلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہو گئی ہے تو میں نے بٹر پیپر بچھا دیا تھا ایک ٹرے پر اور اب اس پر ڈال دی ہے برفی اور اسے پھیلا لیں گے اچھی طرح سے اچھے طرح سے اسے برفی کو پھیلا لیں گے ایک وال کر لیں گے اور اس میں چوکلٹ فلیور کے لیے میں نے استعمال کی ہیں چوکلٹ چپس اور اب چوکلٹ چپ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے لیور کر لیں گے اب ہلک 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 ہی ہاتھ سے برفی کو فول کریں گے ایک رول کی شکل میں اور پھر اسے دوبارہ سے بٹر پیپر میں ریپ کر کر تقریباً آدھا کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس طرح سے اسے ریپ کر لیں گے اور اسے فریج میں رکھ دیں گے آدھے کھنٹے کے لیے اور اب میں نے فونٹن لے لیا ہے دو سو پچاس گرام کا ہی میرے پاس ایک پیکٹ تھا اب فونٹن کو جو ہے وہ آپ نے بیلنا ہے جتنا ہو سکے باریک اترا ہی سے بیلنا ہے بس فونٹن بیلتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو سرفیز آپ کی ہے اور جو آپ رولنگ پین یہاں یوز کر رہے ہیں وہ بلکل صاف ستھری ہونی چاہیے کیونکہ فونٹن میں ڈسٹ وغیرہ بہت جلدی لگ جاتا ہے اب اس طرح سے اتنا پتلا میں نے فونٹن بیل لیا ہے اور اسے میں نے رکھ دیا ہے ایک سیلیونگ ریپ پر اچھی طرح سے اسے پھیلا لیں گے سیلیونگ ریپ کے اوپر اور اب میں نے ایک اور بٹر پیپر لیا ہے جس پر میں نے ڈسٹ کر لیا تھا اور اب جو رول ہمیں بنا کر رکھا تھا سویٹ کا وہ اس پر ڈال دیں گے اور ایک مطب پھر اسے شیپ دیں گے اچھی طرح سے چھڑک 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 کر آپ نے اس رول کو شیپ دینا ہے چونکہ اب چپکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو اسی طرح کریں گے تو یہ چپکنا بند ہو جائے گا اور اس طرح سے اسے اچھی طرح سے فول کر لیں گے رول کر لیں گے جتنا باری خوصے آگے گا رول کر لیں گے جو ایکسٹر لگے گا اسے ہم کٹ کر نکال لیں گے اب اسے فاؤنٹر میں ڈال لیں گے جو میں نے بیل کے رکھا تھا احتیاط کے ساتھ اور اب فاؤنٹر کے حساب سے اسے ایک شیپ دیں گے جتنا ایکسٹر لگے گا اتنا ہم کٹ کر نکال لیں گے تو مجھے ہی تھوڑا ایکسٹر لگا تو میں اسے کٹ کر نکال لوں گی اور آپ اگر فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فیلنگ کم کر دیجئے گا اور جو برفی میں کٹ کر نکال رہی ہیں اسے آپ دوبارہ سے کسی ٹرے پر سیٹ کر کر برفی کا شیپ دے کر رکھ لیجئے گا یہ بڑی مزید کی ہماری برفی ریڈی ہوئی ہے اور اب اسے فاؤنٹر کے ساتھ ہی اچھی طرح سے رول کرنا ہے ایک گھنٹے کے لئے میں اسے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب اسے کٹ کر لیں گے سب سے پہلے جو اس کے کنار ہیں ایجز ہیں وہ نکال لیں گے اور اب اس کے میں تقریباً ایک گھنٹ کے پیس جو ہے وہ کٹ لیں گے اور اس طرح سے اسے رکھتے جائیں گے لیجئے بہت ہی مزدار اور فاؤنٹر سویٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت مزدار بنتی ہے ایسی بھی اچھی لگے تو سلائے کو شیئر نہ بھولیں آپ نے بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ